بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے استقبالے ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضر میں معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنالی آپ کو اس کے اندر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے آج دوسروں سے شیئر کرے اور فائنالی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج سترہ رمضان ہے چودہ سو بینیالی سجری انتیس اپریل دوزار اکیس بروز جمعیرات تھز گئی حرم مکی شریف میں گزشتہ روز ہونے والی بارش اور برفباری کی وجہ سے آنے والے پانی کی نکاسی کرتے ہوئے ملیشیا کے وزیر تجارت کی تصویریں سوشل میڈیا پر غیر معمولی طور پر وائرل ہو گئی بارش کے پانی کی نکاسی کرتے اور مجید الحرام کا فرش خوش کرنے کی کوشش میں مصروف ملیشین وزیر تجارت کے عمل پر لوگوں نے ان کے اس کام کو پسند کیا ہے ویب نیوز اغبار چوبیس سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویریں اور لوگوں کی جانب سے دیئے جانے والے کمنٹس سبی کو پسند آئے ہیں آپ سکن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ملیشیا کے وزیر تجارت ہے ان کا نام محمد علی ہے یہ جس وقت بارش برسی اس وقت حرم شریف میں موجود تھے جیسے ہی بارش ہوئی وہاں پہ سفائی سترائی کے کارکن آگئے اور پانی کو خوش کرنے لگے اور وہاں پہ ساپ سترائی کرنے لگے ملیشیا کے وزیر صاحب نے بھی ان سے وائپر لیا اور یہ کام کرنے لگیا انہوں نے کہا کہ یہ کام کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یقینا ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے اور ہر کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے اللہ جیسے چھنتا ہے وہی کرتے ہیں ہم لوگوں نے متعدد مرتبہ دیکھا ہے حرم شریف کے امام صاحب عبدالرمان صدیش صاحب خود اپنے ہاتھوں سے وہ مشین کا وائپر جو ہے چلاتے ہیں کبھی اپنے ہاتھ سے دھوے کعبہ شریف کو دھوتے ہیں کبھی اپنے ہاتھ سے کعبہ شریف کا سینٹرائزیشن کرتے ہیں کبھی اپنے ہاتھ سے جانیماز بچھاتے ہیں کبھی فرش کو اپنے ہاتھ سے دھوتے ہیں یہ تمام کام لوگوں نے شاید چھپ چھپا کے جو ہے ان کی فوٹوس لیے ہیں لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کے ٹاپ تری لوگوں کو چنے جو واقع اللہ والے ہیں تو یقینا ہم ایک طرف مکہ کے امام صاحب کو چنیں گے دوسرے طرف مدینے کے جو امام صاحب ہے حضیفی صاحب ان کو چنیں گے اور تیسرے کسی کو بھی ہم چن سکتے ہیں بہرحال یہ اپنی اپنی محبت ہے اپنی اپنی عقیدت ہے تو یہ ایک طرف تو یہ تو مشہور ہے اللہ والے لیکن آج ملیشہ کے وزیر صاحب نے بھی یہ کارنامہ انجام دیا ہے شاید ان کے اندر بھی یہ محبت آگئی ہر ایک کے اندر ہے لیکن ہر کو یہ کرنے سکتا اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صادت نصیب فرمائے ہم اپنے دل سے کام کرے اور اللہ تعالی ہمارے کام کو خبول کرے واقعی حرم شریف کے اندر کام کرنے والے ہر کو ہی خوش نصیب ہی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ ہی انہیں چنتا ہے وہاں کام کرنے کے لیے ہر کو ہی نہیں کر سکتا کرونا کے نئے کیسس تیسرے دن بھی ایک ہزار سے زیادہ آئے ہیں اور ایک ٹو کیسس نو ہزار سے بڑھ گئے ہیں سابق نیوز نے وزارت صحت کے جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے ایک ہزار سکسٹی ٹو نئے مریض سامنے آئے جبکہ ایج سکٹی سیون افراد سہتیاب ہوئے ہیں وزارت صحت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید تیرہ مریض چل بسے ہیں جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تیداد چھے ہزار نو سو پینٹیس ہو گئی ہے وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرونا کے ایک ٹو کیسس کی تیداد نو ہزار ایٹ نائنٹی ٹو ہو گئی ہے جن میں سے ایک ہزار ٹو نائنٹی ایٹ مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگداش کی یونٹ میں زیر علاج ہے وزارت صحت کی جانب سے ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے ہیں جن کی تیداد فور ففٹی ایٹ ہے جبکہ مکہ ریجن میں ٹو ٹھاٹی ون افراد میں وائرس کی تزدیق ہوئی ہے شرخہ ریجن میں ون ٹھاٹی سکس اسیر ریجن میں ففٹی مدینہ ریجن میں فارٹی ون اور بھی کئی ریجن میں الگ الگ ان کے آنکڑے سامنے آئے ہیں اب تک چار لاکھ پندرہ ہزار دو سو اٹھوئیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہو چکی ہے جن میں سے تین لاکھ نائنٹی ایٹ ہزار فور ففٹی فور افراد شفایاب ہوئے ہیں وزارت ساہد کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤں کے لیے مخررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتیائی اہم ہے دو میٹر یا چھے فٹ یہ ضروری ہے ڈسٹنس اور چہرے پہ ماسک لگانا اور انجان لوگوں سے کبھی بھی ہاتھ نہیں ملانا اور بلا وجہ گھر کے باہر نہیں نکلنا آپ اپنے گھر والوں کو گھر میں رکھیں زورت کے حساب سے باہر جائے آنے کے بعد کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سرکا ڈیٹال ڈال کے پانی نہ لیں یا ڈی ایکسن کا سابون لگا کے نہ لیں لیکن احتیاط ضرور کریں اس لیے احتیاط ضرور کریں میرے بھائی کہ آج کی حالات میں کرونا پہلے سے زیادہ خطرناک ہے اور اس خطر خطرناک ہے کہ پوری دنیا میں ویکسن کو کمپسنل کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر عمرے کو جانا ہے مکہ مدینہ جانا ہے تو آپ کو وائرس کا جو ویکسینیشن وہ لگانا ضروری ہے تب ہی آپ کو پرمیشن ملتا ہے ورنہ نہیں سعودی محکومہ صحیح جدہ نے کرونا ویکسن لینے سے انکار کرنے والے اپنے اہلکار کو کمیٹی کے حوالے کیا ہے انہوں نے معقول صحیح جواز کے بغر ویکسن لینے سے انکار کیا تھا سبق کے مطابق محکومہ صحیح جدہ کے ڈریکٹر نے بیان میں کہا ہے کہ یہ بات نوٹ کی گئی تھی کہ محکومہ کے اہلکار ویکسن لینے سے گریس کر رہے ہیں پتا چلا کہ جان بوچ کر ویکسن نہیں لے رہے ہیں محکومہ صحیح نے بیان میں کہا ہے کہ صحیح اہلکاروں کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ پیشہ صحیح کے اخلاقیت کے پابندی کرے صحیح اہلکار کے لیے کرونا کے مریض کے علاج میں حصہ لینے کے لیے ویکسن لینا ضروری ہے اگر کوئی معقول صحیح اعذر ہو تو الگ بات ہے متعدد امراض سے بچاؤ اور وائرس لینے کے محکومہ خطرات سے تحفظ کے لیے کرونا ویکسن لگوانا ضروری ہے محکومہ صحیح کا کہنا ہے کہ ویکسن لینا مفاد آما کے حق میں ہیں یہ معاشرے کی سلامتی کے لیے بنائے گئے خوانین و زبط کے این مطابق ہے جو صحیح اہلکار ویکسن لیتے ہیں وہ ایک طرح سے کرونا وائرس کے خطرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں ویکسن نہ لینے کی صورت میں وائرس لگنے کے خطرات میں گھرے رہتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ویکسن نہ لینے کی وجہ سے وہ کرونا وائرس میں مبتلہ ہو کر چل بسیں تو ایسی صورت میں وہ نظام صحیح کو بھی نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں ویکسن کے متعلق ایک اہم خبر آئی ہے دوستو ویکسن جو بھی لیتے ہیں ان کو دو دن تک تھوڑی وہ تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف پانچ دن تک رہی تو نارمل بات ہے اگر ایک ہفتے سے زیادہ ہو گئی تو آپ لوگوں کو دوا خانے سے رجوع ہونا چاہیے اسکن کے اوپر یہ نیوز جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ اردو نیوز میں آئی وی ہے لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہ وزارت سہد کے طرف سے چھپی گئی نیوز ہے اگر کسی کو پانچ دن ہونے کے بعد بھی تکلیف ہے تو پھر وہ داکٹر سے رجوع ہو اور اپنا علاج کرا ہے جان بچانے کی اگر منشہ ہو اور کوئی کچھ کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے یہ دیکھئے جو میں نے آپ کو کل دکھایا تھا یہاں پہ پائپ لینگ لگا دیا ہے ریلنگ کے سہارے اور یہ دیکھئے ایک سولہ کے سولہ ریلنگ کے سہارے پائپ میں کنیکٹ کیا گیا ہے اور دیکھئے کس طرح سے لوگوں کی جان بچائی جا رہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک عدبت مثال ہے اور میں اس لئے یہ دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھیں گے اگر کچھ کرنے کی آپ پھان لیتے ہیں اور کچھ کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے جہاں پہ سرکاری تنتر سواس بیبستہ سارا فیل ہے وہاں عام جنتہ کس طرح سے مدد پہنچا رہی ہے خاص کر سکھ بھائیوں کے دوارہ گردوارا کے دوارہ خالصہ ہلپ انٹرنیسٹل کے دوارہ یہ دیکھئے کس طرح سے لوگوں کی جندگی یہ بچائی جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں یہ شام کا وقت ہے اور سارے ہسپیٹل کے چکر لگا لگا کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سوچ لے کی سیوا کرنی ہے سماج کی تو آپ کسی بھی طرح سے اس کو کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اگر کوئی بھی کمیونٹی ہو تو اگر چاہے تو لوگوں کی جان بچا سکتی ہے جیسے میں نے کل دکھایا تھا کہ سولہ پوائنٹ یہاں پہ لگایا گیا ہے ریلنگ پہ تھروں اور یہاں دیکھیں گے آپ ہر پوائنٹ پہ آکسیجن کلکٹ کیا گیا ہے اور ایک ہی سرینڈر پائپ سے رن کرا کے اور سولہ پوائنٹ اس میں بنایا گیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے لوگوں کی زندگیہ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ دیکھئے یہ بتانا ضروری ہے کہ جس طرح سے سرکار کا دعویٰ اور اپنے ناکامیوں کو شب آنے کے لئے بیان دے کے کہ سارا انتظام ہے کہ کوئی کبھی نہیں ہے تو لوگ روڈ پہ لوگ بیٹھ کے یہ آکسیجن نہیں لے رہے ہوتے اپنے اپنے گھروں میں ہوتے آکسیجن کے ساتھ میں یا کسی ہسپٹل میں ہوتے اور بہت سارے پڑیجنوں سے ہم نے بات کریں جن کا کہنا ہے کہ کسی بھی ہسپٹل میں کوئی ایڈمیٹ نہیں لے رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ آکسیجن نہیں ہے میرے پاس ایسے بھی لوگ ملے جن کو کہا جا رہا کہ وینٹی لیٹر اپنا باہر سے لے کے آؤ کہاں سے لوگ لائیں گے اور کیا کریں گے اور یہ سیچویشن ہے یہاں کا یہ دیکھئے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھتے بہت ہی ڈینی اے سٹی میں لوگ اپنے ہمیں بھی کسی طرح سے پڑیجن بھی بہت پریشان ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو آکسیجن مل جائے یہاں پہ جو لہا پا رہے ہیں ان کو بچانے کی کوشش پوری چل رہی ہے شام کا وقت ہے یہاں پہ بھی بھی لگا ہوا ہے اور میں دیکھا ہوں آپ کو میں دیکھا ہوں آپ کو یہ دیکھئے کار کے اندر میں بھی ہمارے ساتھ ہے گروپیز سنگھ جی رمی جی جو پورے اس کے ستردھار ہے اور ان کی جو مشاہل ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی کیا کہیں اتحاس میں لکھا جائے گی جس اکشروں میں وہ تو وقت بتائے گا یہ پورا ان کا جو ارنجمنٹ ہے اور ایک جو نئی سوچ انہوں نے شروع کی تھی یہ اپنے آپ پہ لوگوں کو ایک پریڈنا دے رہا ہے کہ آپ کیس طرح سے اگر چاہے تو لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں رمی جی جو آپ نے یہ سولہ پوائنٹ وہ لگایا تھے آپ نے اور یہ اپنے آپ پہ ایک عدبوت آپ نے ایک طریقہ نکالا اگر آپ نے یہ دکھا دیا کہ کوئی بھی اگر کچھ کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی جھر سے اگر دیکھئے سولہ پوائنٹ اس ریلیں پہ لگا دیئے راتوں کے رات ویلڈنگ کر آکے پوائنٹ لگا دیئے گئے تو رمی جی رمی جی ان سے بات کرتے ہیں اور کیا سوچ آپ نے لگائی ہے رمی جی جو آپ نے یہ کام کہنا عدبوت کام ہے یہ کام اگر آپ نے دکھا دیا کہ ایک اہم جنتہ اگر تھان لے تو وہ کیا مدد کر دکتی ہے جہاں پہ سارا تردر فیل ہو گیا سواس بے وستہ فیل ہو گئی جو بڑے بڑے پاور لوگوں نے دیا جن کو چنکے وہ فیل ہو گئے تو آپ نے وہ کر دکھایا جس کا مثال آنے والے وقت میں ساتھ بہت سارے لوگ دیکھیں گے آپ چیف ایڈوائزر ہیں ہمارے کلب کے یہ سال تے جب سے نظام علیہ خان پہلے فیل ہو جانے کے پاس ہے اور آپ نئے نہیں ہیں ہمارے کلب کے لیے ایک کارٹر کے لیے بھی اور آپ دنے میں مہنو بڑا میں اسٹرکٹر بھی لئے ہماری پیرائج آجھا اس سلام علیکم سب سے پہلا ہے مشہاللہ ایک بارک سب سے فتا ہیڈی مزاریزر مزاری کے ساتھ کے ساتھ میٹرین ڈیوہ کرنے کی ہے میٹرین مزاری 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 کھر مزاری لبراک مزاری 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 ڈیو 27 مبارک 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 موسیقی